اسلام علیکم نمسکار نمستے آداب سسری اکال جے ہند جے افغانستان سارے ہندوستان کے بائیوں کو گوڈ مورننگ اور آپ سب لوگوں کو پتان بائی کی طرف سے نمستے یار ایک سیکنڈ ذرا میرے کو ہسنے دو میں تھوڑا سا ہسوں اس کے بعد بات کریں گے اچھا میرے بھائیوں ہندوستانی بھائیوں اور افغانستان کے بھائیوں آتے ہیں ابھی ٹوپک پر بھائی آج تو ٹوپک کا ٹائٹل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے پوری دنیا کو ہی پتہ ہے یار ایک بات بتاؤ کیا کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے جو ایک بندہ لائف آئے اور ٹوپک کا ٹائٹل بھی نہ لکھے اور وہ ٹوپک پہلے سے ہی سب کو پتہ ہو یار بڑا ایمیجنگ ہے بھائی بڑا ایمیجنگ ہے یار یار یقین کرو ہندوستان کے بھائیوں پتان بھائی ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی تک پتان بھائی پانی تک نہیں پیا کچھ بھی نہیں پیا پتان بھائی آج کچھ بھی نہیں کہے گا بڑا خوش ہے پتان بھائی بڑا خوش ہے یار تو ہندوستان کے دیشواسیوں میرے کو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں ساڑھے چھے سو لوگ اگر آپ لوگ اس لائف ویڈیو کو اپنے وٹس اپ پر ایک ایک دوست کو بھی بیج ہوگے تو ہمارے پاس ڈبل لوگ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جے ہند اور جے بھارت کی جنتہ تھوڑا سا اپنا پاور دیکھاؤ اس لائف ویڈیو کو شیئر کرو وٹس اپ میسنجر سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور دوستو اور ٹاپک شروع ہونے سے پہلے جو لوگوں کی گزارش ہے جو بار بار بولتے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل کا نام پتان بھائی میرا اوفیشل فیس بک پیج کا نام بھی پتان بھائی اور یہاں پر بیٹا بھی پتان بھائی اور ہس بھی پتان بھائی اچھا یار ایک بات بتاؤ یار ہندوستانیوں یار آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کمنٹ میں لکھو نہ یار پلیز وہ پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر آج نظر نہیں آ رہے کدھر گے بھائی یار میں سوچ رہا ہوں وہ جو پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبر اپنے آپ کو بولتے ہیں وہ جو بڑا بھلا گادیاں وغیرہ دیتے ہیں گندی گندی تصویریں دکھاتے ہیں اور گندی گندی باتیں کرتے ہیں ارے آو نا یار پتان بھائی بیٹا ادھر لائپ بیٹا ہوئے تھوڑا چہرہ تو دکھاؤ کیا ہوا بھائی یار پاکستانیوں ایک بات بتاتا ہوں آج ٹوپک شروع کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہے آج پتان بھائی کا دل کر رہے کہ ہستے ہی جائے پتان بھائی یار ہندوستانیوں ایک بات بتاؤ یہ کون ہے یار یہ بندہ کون ہے جانتے ہو اس کو یار پاکستانی بھائی اگر نہیں جانتے تو زیادہ دیکھ لو یار میں نے بڑی ساف ستری ڈیجیٹل تصویر نکا دیئے کون ہے یہ بندہ اس کو کہتے ہیں نارندرہ موڈی کیا کہتے ہیں اس کو اس کو کہتے ہیں نارندرہ موڈی آپ ان کا بھائی ہے پورے ہندوستان کا بھائی ہے پورے افغانستان کا بھائی ہے ایک بار پھر اچھا یار ایک بات بولتا ہوں بڑے دنوں سے پاکستان کے یوٹیوب پر بہت لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے ارے ٹیمارٹر نہیں بیجنے تو مت بیجو ارے یہ نہیں بیجنے تو مت بیجو اچھا ابھی ایک بات بتاتا ہوں آج صبح صبح پہلے ہندوستان سے ٹیمارٹر ٹرکوں میں جاتے تھے گاڑیوں کے رستے جاتے تھے بائی روڈ جاتے تھے آج نرندرہ مودی جی نے ٹیمارٹر کو ہوای جاز سے بیج آئے اچھا ایک بات ہو آج جو ٹیمارٹر بیج ہے نرندرہ مودی جی نے پہلے جب ٹیمارٹر جاتے تھے جب پاکستانی لوگ ٹیمارٹر کھاتے تھے تو ان کا زبان لال ہو جاتا تھا آج جو ٹیمارٹر بیج ہے پتہ کونسی جگہ لال ہوئی ہے یار توبا 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 بڑا ہسی آ رہی ہے میرے کو بڑا ہسی آ رہی ہے یار یقین کرو یار دوستو شیئر کرو لائف کو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ سب کو میسنجر میں بیجو ورس اپ میں بیجو سب لوگوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ پہلے جو ٹیمارٹر جاتے تھے پاکستان کو وہ بائر روڈ جاتے تھے وہ ٹرک کے رستے جاتے تھے ٹیمارٹر تو وہ بھی کوئی بزنس مین وغیرہ ہوتے تھے وہ لوگ لے کے جاتے تھے اس بار ٹیمارٹر کا ٹھیکہ کس نے لیا ہے پتہ ہے اس بار ٹیمارٹر کا امپورٹ ایکسپورٹ کس نے کیا ہے اس بار ہندوستان کی آرمی نے کہا ہے کہ یار اس بار ٹیمارٹر کا کاروبار ہم لوگ کریں گے ہم بیجیں گے پاکستان ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ لوگ تکلیف نہ کریں ہم ہوا ایجاز میں ٹیمارٹر بیجیں گے اور دوستو آپ یقین کرو اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر گرائیں ہیں اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر گرائیں کہ نیچے والوں کی لال ہو گئی یار بڑا مجھے آگیا بڑا مجھے آگیا اور یار اتنے بڑے بڑے ٹیمارٹر کے سائز تو ہم نے پہلے دیکھے ہی نہیں تھے ایک بات سنو پاکستانیوں ایک بات سن لو میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو ٹیمارٹر ابھی گرائیں ہیں نا یہ ایکزیمپل ہے اس کو ایکزیمپل کے طور پر ایکسپٹ کرو اگر تم لوگ صدرے نہیں یا تم لوگ اپنے آپ کو صدارہ نہیں تو اگلی بار ٹیمارٹر نہیں گریں گے اگلی بار تمہارے اوپر خربوزیں گریں گے خربوزوں کا سائز پتہ ہے تم لوگوں کو اتنے بڑے بڑے خربوزیں جب گرتے نا تو بڑی تباہی مجھتی ہے بھائی بڑی تباہی اللہ معاف کرے بھائی اور وہ ہر خربوزے پہ کیا لکھا ہے ہندوستان جے ہند جے بارت ماتا کی اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہے یہ بات میں ان سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو پاکستان میں دیشتگردی کے لیے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں جو پاکستان کی سرکار یا پاکستان کے کچھ گھنڈے مولویوں کا نام استعمال کر کے یا ان کی باتوں میں غلط ہو کر آتے ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں افغانستان وہاں پر وہ لوگ دیشتگردی کرتے ہیں اور ہمارے دوست کنٹری میں ہندوستان میں جا کر وہ لوگ دیشتگردی کرتے ہیں میں ان لوگوں کو آج میسیج دینا چاہتا ہوں میرا میسیج کوہن پہنچائے گا سب تک یہ میرے دوست جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس لائف کو شیئر کرو یہ میرا اپنا اپیشل یوٹیوب چینل ہے پٹان بھائی کے نام سے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں وہ جو دیشتگرد ہیں جو دیشتگردی کرتے ہیں ان کو میرا میسیج ہے کہ دیکھو آپ لوگ کسی کی باتوں میں آتے ہو اور جاتے ہو اگلے کنٹری میں دیشتگردی کرتے ہو اب بات آ گئی ہے تم لوگوں کی پکڑنے کی تم لوگوں کی لال کرنے کی اب تمہاری تمہارے سیبٹی کے لیے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے تمہاری سیبٹی تو کیا وہ اپنی بھی سیبٹی نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے آپ کو کہاں سے بچائیں گے میرے بھائی کہاں سے بچائیں گے آپ کو میں ان سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ان سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ یار ہمارے ساتھ تو اتنا بڑا کنٹری کڑا ہے جس کا نام پاکستان ہے ہم جا کر ہندوستان میں یا کسی اور کنٹری میں دہشتگردی کریں گے پھر بچانے کے لیے پاکستان آئے گا تو آج میں تم لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج صبح جو تمہارے ساتھ ہوا اب میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو کون بچاتا ہے تم لوگ اپنے آپ کو نکالو یہاں سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں اسلام کے نام پر تم لوگوں کو برین واش کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے جو برین ہیں وہ چینج کرتے ہیں انجیکشن لگاتے ہیں آپ لوگوں کے برین میں کہ یار آپ یہاں جاؤ بلاسٹ کرو تو آپ کو جنت مل جائے گا یار آپ پلانے کنٹری چلے جاؤ وہاں پہ اپنے آپ کو کچھ بان کے پھار دو تو آپ کو جو ہی نا وہاں پہ جنت ملے گا تو بھائی او بھائی او پاکستانی بھائی ذرا سن لے پٹان بھائی کی بھی موسیقی